مصور خینچ وہ نقصہ جس میں ایسی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جکائی ہو مومن تو یہ کرنے والا ہے مومن کا تو یہ کام ہونا چاہیے شعور والے لوگ کیا کرتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ بڑا گمانڈ میں ہے بڑے غرور میں ہے اس کا باگ بھی ہے بڑی دولت ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس نے کہا لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب تُو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا تو کہتا ما شاء اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 خالہ بخالہ پائی جند ہے وہ جہیز کا سارا سمان اور ساری سہلیوں کو اور محلے والی سب کو بلالیا دیکھو میرا یہ سمان اور یہ پراندے دیکھو یہ ازار بن دیکھو یہ بسترے دیکھو اور یہ سازو سمان دیکھو اور اتنے اتنے سیک اور یہ یہ ساری نمائش کی جاتی اب سارے لوگ تو دین کو نہیں سمجھتے کئی محرومیوں والے بھی ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں اچھا میری بیٹی کو اتنا سمان کہاں ملے گا اچھا یہ اتنا سمان ہے اتنا سمان وہ جس نے بخالہ ڈالا تھا میں پنجابی کے لفظ جان پوش کے بورا ہوں دکھایا جا رہا تھا سارا سمان چار دن میں گجرے طلاق واقع ہو گئے نظر لگ تھی اور آپ اس کو اچمبہ نہ سمجھیں صحیح حدیث میں موجود ہیں کہ آدمی نظر لگنے سے قبر میں پہنچ سکتا ہے اور اونٹ ہنڈیا میں پہنچ سکتا پہاڑ کی چوٹی پر بندہ موجود ہو نظر لگنے سے وہاں سے بھی دڑام سے نیچے گر پڑتا ہے اور مخبر صادق ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ میری امت کی اکثر اموات نظر لگنے سے ہوں گی یہ پیش گوئی ہے اور پیغمبر کی بات سچ ہوتی ہے اگر آپ آبادی کے تناسب سے دیکھیں کس کس طرح لوگوں کی اموات واقع ہوتی ہیں یومیاں کتنی موتیں واقع ہوتی ہیں میں ظاہر آپ کو لگا کہ ایکسیگنٹ ہیں لیکن وہ ایکسیگنٹ نظر کا نتیجہ تھا جب بے شمار ذرائع سے اموات واقع ہو رہی ہوں اور نبی پاک علیہ نے فرمایا ہو کہ اکثر اموات نظر لگنے سے ہوں گی تو آپ اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ تو کر سکتے ہیں نا یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے کوئی بات نہیں خیر ہمارا اللہ پر توقل ہے تو اللہ پر توقل یہ تو نہیں کہتا کہ جو اللہ نے تطبیریں بتائی ہیں وہ آپ نہ کریں توقل کا تو یہ مفہوم ہی نہیں توقل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر اپنا بندو بس پورا کرو اور پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دو یہ تو سنا نہ گھڑنا باندو اور پھر اللہ پر توقل کرو ہم کہتے ہیں نہیں اللہ پر توقل ہے گھڑنا بھی نہیں باندیں گے تو یہ اسلامی تعلیمات کے منافع ہے اللہ کے ایک پیغمبر ہے سیدنا یعقوب علیہ صلات و السلام انہوں نے اپنے گیارہ بیکوں سے فرمایا گیارہ ستاروں سے فرمایا یہی تھے نجی یوسف علیہ سلام تو خواب آیا اور یہ گیارہ ستارے عزیز مصر نے ان کو واپس بیج دیا سمان دے کے اور ان کا پیسہ بھی واپس کر دیا سمان کے اندر رکھ اور کہا اپنے بھائی کو لے کے آگے تو تمہیں غلہ ملے گا واقعات آپ سنتے رہتے ہیں خر باپ کے پاس آئے باپ کو پہلے جو ایک خوف تھا ایک بیٹا پہلے چلا گیا دوسرے کا بھی مطالبہ کرنے آگئے کہیں وہ ہی نہ کریں یہ جو دوسرے بیٹے کے ساتھ کیا تھا خر کہا کہ پکی بات کروگے تو پھر لیکن عقیدہ تو ساتھ ساتھ ایک ایگزمشن کر دی ضرور لے کے آوگے اس کو مطلب یہ تھا کہ اس طرح نہیں کروگے جیسے یوسف کے بارے میں کیا تھا کہ لے گئے اور لے کے واپس نہیں آئے بکم ہاں تم سب کا گھیاؤ ہو جائے کہیں تمہیں گھیر لیا جائے تو پھر اور بات اب جب سارے کابو آگئے ہیں تو پھر تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ لے کے نہیں آئیں گے تو پھر لے کے آنے کی بات ہوگی خر فائنل یہ کہ ڈسین ہوا کہ آپ آپ لے جائے باب اپنے گیارہ ستاروں سے کہتا ہے سورہ یوسف رب کا قرآن وہ قال اور فرمایا حضرت یقوب نے کیا فرمایا یا بنی لا تدخلو من باب واحد ودخلو من ابواب متفرق اے میرے بیٹو ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہو نہ علیدہ علیدہ دروازوں سے داخل ہو نہ علیدہ علیدہ دروازوں سے گیارہ خون صورت نوجوان کڑیل جوان بھائی شکلیں بھی ملتی جلتی ایک ہی باب کے سب بیکے خوبرو نوجوان برادران یوسف علیہ صلی و سلام ان گیارہ کڑیل نوجوانوں کو جب کوئی دیکھے گا تو اس کی آنکھیں پھٹ سکتی ہیں کھلی کی کھلی رہ سکتی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ نظر لگ جائے بیٹو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا یعنی اٹکتے ہی ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا پرانے زمانوں میں شہروں کے دروازے ہوتے تھے آپ جانتے ہیں شہر لہور کا دروازے تو ابھی بھی مشہور ہیں آٹھ دروازے جانتے ہیں اکثر بھائی جاتے رہتے ہیں لہور پرانے زمانوں کے اسٹائل آپ تو شہر کھلے ہوگے نا جی اوپن ہوگے اور ایک بات جو پہلے میں نے اشارت کہی اب قرآن کے الفاظ میں ذکر کرتا ہوں میرا تمہیں یہ تدبیر بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے تم سے یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے اختیار میں کچھ ہے یہاں تو بڑے اختیار والے لوگوں نے بنائے ہوئے نا وہ بھی اختیار والے جو اپنی بیڑی کو خود ڈوبنے سے بچا نہیں سکے اپنی بیڑی ڈوبنے سے بچا نہ سکے لے دولے کے دولے بچانے سکے جو لوگوں میں مشہور ہیں بھئی وہ تو رب کا پیغمبر ہے کہا میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آسکوں گا مطلب یہ کہ اللہ کا اگر کل فیصلہ ہوا تمہاری کسی ازمائش کا تو میں پھر تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہوں اس لیے کہ حکم سارا کا سارا اللہ کا ہے اختیار سارا کا سارا صرف اللہ کا ہے میں ادھر گرامر کے حساب سے ترجمہ کر دوں جیسے آپ لا الہ کہتے اور پھر اللہ ہوتا ہے اسی طرح نہیں ہے حکم نہیں ہے اختیار اللہ اللہ مگر اللہ کا یعنی صرف اللہ کا یہ عقیدہ بھی بتا دیا سیدنا یقوب علیہ السلام میں میں اسی پر بروسہ کیا ہے اور توکل کرنے والوں کو اسی پر یعنی صرف اس پر بروسہ کرنا چاہے تدبیر کر دی اور بروسہ اللہ بار یہی میں نے ذکر کیا توقع کا مفہوم اب تفسیریں اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اکثر و بیشتر مفسرین یہ لکھتے ہوئے نظر آئیں گے کہ حضرت یقوب علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا کہ علیہدہ علیہدہ دروازوں سے داخل ہونا اس کا مقصد یہ تھا اس سراحتا یہاں لفظ تو نہیں لیکن جس انداز میں بات ہو رہے یہی مقصد اور مفسرین یہی بیان کرتے ہیں جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا وہیں سے داخل ہوئے یعنی علیہدہ علیہدہ دروازوں سے داخل ہوئے فرما برداری تو کر رہے جب کوئی کر رہا ہو تو مقابل تعریف ہے نہ کرے تجھ رہے قابل مضمت ہے اب یہاں قرآن نے اس بات کا دوبارہ اشارہ کیا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا اللہ تعالی فرماتے ہیں مَا كَانَ يُغْنِ عَنْهُم مِن اللَّهِ مِن شَيْء إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَا فرمایا کہ ان کا کوئی اختیار نہیں تھا اللہ کے مقابلے میں حضرت یقوب علیہ السلام کا اللہ کے مقابلے میں کوئی اختیار نہیں تھا إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَا ہاں ان کی ایک حاجت تھی ایک تمنا تھی ان کے دل میں ایک خواہش تھی وہ انہوں نے پوری کر دی انہوں نے اپنی ایک خواہش کی تکمیل کی ہے کہ اس طرح ہو جائے تو بچت ہو سکتی ورنہ فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہی ہوگا حضرت یقوب علیہ السلام نے یہ کام کیوں کیا انہوں نے یہ تدبیر کیوں بتائی قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا اس لیے کہ وہ صحبے علم تھے ان کے پاس وہ علم تھا جو ہم نے انہیں اپنی طرف سے سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے یعنی انہوں نے جو وہ کام کیا تھا وہ اللہ کے دیئے ہوئے علم کی بنا پر کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی احتیاط کرتا ہے تدبیر اختیار کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے دیئے جانے والے علم کے مطابق ہے یہ تدبیر کیونکہ اللہ کے علم کے مطابق صورت القحف میں جس کا ذکر میں نے پہلے اسی مسجد میں ایک درس میں کیا تھا اور آپ لوگوں کو ایک اسائنمنٹ بھی دی تھی صورت القحف کی پہلی دس آیتیں آپ نے یاد کرنی ہیں تمہیں یاد ہو کے نا یاد ہو ہمیں یاد ہے سب ذرا ذرا وہ درمیان میں کرونا آگیا القحف کا ذکر ہوا تو مجھے وہ بات ذہن میں آگئے صورت القحف میں اللہ نے دو آدمیوں کا واقعہ بیان کیا ہے ان دو آدمیوں میں سے ایک کے دو باغ تھے انگوروں کا باغ تھا اور سائدوں پر خجوروں کا باغ اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کہ ہم نے اس انگوروں کے باغ کو خجوروں سے گھیرا ہوا تھا زبردست قسم کا پھل ملتا تھا ہمہ وقت پھل مل رہا ہے وہ آدمی اپنے باغ میں داخل ہوا نظر کیوں لگتی ہے میں نے عرض کیا کہ اترانے سے دخوا کرنے سے کمنڈ کرنے سے میں میری دولت میرا باغ میرا اختیار میری گلسی میں کون ہوتے ہو تم میں تمہیں کیا سمجھتا ہوں تمہاری صحیحت کیا میرے مقابلے میں ہم چودری ہوتے ہیں ہم فلان ہوتے ہیں کسی کی جرت نہیں پورے گجرات میں ہمارے سامنے چون بھی کر سکے یہ گجرات کی بیسی میں مثال دے رہا اس کو کسی پر انتباق نہ کیجئے کیونکہ چودری کا لحظ بھی آئے تو شاید آپ کوئی اور مانہ لے لیں یہ توجہ ہے باغ میں داخل ہوا کہتے ہیں مَا ازن وان تبید حاضی آباد میرا نہیں خیال کہ یہ باغ کبھی ختم ہوگا اور میرا نہیں خیال کہ قیامت کبھی قائم ہوگی اور ہو بھی گئی تو وہاں میری موجی ہوں گی میں درہ کھلی لفظ مفہوم ارز کر رہا ہوں اقتصار سے بھی کام لینا ظاہر ہے میرا لوٹنا بہت اچھا ہوگا یہاں پر اگر اللہ تو وہاں بھی ہوں گے اگر بی فرض قیامت قائم بھی ہو گئی جو نیک آدمی تھا نیک آدمی سمجھدار آدمی صحبہ علم شعور والا کئی ایسا حالات کی روح میں بہتے مالداروں کے آگے مرغوب ہو جاتے کسی کی دولت دیکھتے ہیں کسی اقتدار اختیار دیکھتے ہیں وہاں بھیگی بلی بن جاتے وہاں جررت نہیں ہوتی بات کرنے کی بادشاہوں کے درباروں میں بڑوں کے درباروں میں اور ان کی مسندوں کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کی جررت نہیں ہوتی بے شمار لوگوں کو لیکن کچھ صاحبان حق بھی ہوتے ہیں جو کلمہ حق کہتے ہیں جابر بادشاہ کے سامنے بھی اور یہ ہر زمانے میں ہوتے ایسے سرفرے ہر زمانے میں ہوتے یہ سرفرہ میں مصبت معنی میں استعمال کر ہمارے معاشرے میں منفی معنی میں استعمال ہوتا جنہیں پرواہ نہیں ہے کہ ان کی جاب چلی جائے جنہیں یہ پرواہ نہیں ہے کہ ان کی دکان بند ہو جائے گی ان سے ککر لینے کی حرصے جنہیں یہ فکر نہیں ہے کہ الیکشن لگنا ہے بوٹ نہیں ملیں گے جنہیں یہ فکر نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے انہیں یہ فکر ہے کہ مالک کے سامنے پیش ہوا تو وہ کیا فرمائیں گے اس کے سامنے کیا جواب دینا پڑے گا اس نے اگر پوچھ لیا کہ تمہارے سامنے ایک کام غلط ہو رہا تھا اپنے ایمان کے مطابق تم بولے کہ نہیں بولے کیوں نہیں بولے تو کیا جواب ہوگا یہ جواب تو ہونا چاہیے نا اصحاب السبت ہفتے والے اشارتا کہہ رہا ہوں ہم تمہیں اس لئے منع کرتے ہیں کہ رب کے سامنے ہمارے پاس عذر ہو کے مالک ہم نے انہیں روکا تھا یہ نہیں باز آئے تو ہم کیا کر سکتے تھے اب ہمارا اختیار ہی نہیں گبراتے نہیں اللہ نے علم بھی دیا ہو شعور بھی دیا ہو جرت بھی دی ہو پڑھیں داستان عظیمت علماء کی ابن تیمیہ کے روحانی فرزند ابن ہمبل کے روحانی فرزند انعائنا دین کے روحانی فرزند کہ جو ہوتا ہے ہو پرواہ نہیں ہے لیکن مجھے منوانا ہے تو کتاب اللہ کی دلیل پیش کرو یا سنت رسول اللہ کی شاہی جبر سے مجھے نہیں منوائے جا سکتا ابن ہمبل نے ہمارے پاس موجود ہے اس کی دلیل پیش کرو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دلیل پیش کرو دلیل سمارے سامنے آئے گی صحیح دلیل ہوگی آمن نا وصدق نا مصور خینٹ وہ نقصہ جس میں ایسی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جکائی ہو محمد تو یہ کرنے والا ہے محمد کا تو یہ کام ہونا چاہیے شعور والے لوگ کیا کرتے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ بڑا گمند میں ہے بڑے غرور میں ہے اس کا باغ بھی ہے بڑی دولت ہے اور اس طرح کی بات نہیں کر رہا ہے اس نے کہا لولا اذ دخلت جنت قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب تو اپنے بار میں داخل ہوا تھا تو کہتا ماشاء اللہ کیا کہنے نظر تو اپنی بھی لگ جاتی اور کس کس کی لگتی ہے وہ بھی میں ذکر کرتا اپنے باغ میں داخل ہوا تھا میرا باغ جیسے آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو نا بہترین صورت جو مالک نے بنائی ہے نظر آتی یہ یہ میں ہوں ماشاء اللہ یہ تو ہمارا تقیہ کلام ہے جو ماشاء اللہ میری زبان سے نکل رہا ہے اچھ میں اتنا خوبصورت اتنا کڑیل جوان میں کمال ہے اور پھر کئی اپنے وہ بازو پیچھے کر رہے ہوتے اور اس کے بعد پھر اس کا اظہار بھی کرتے اگرچہ وہ روایت آئینے کے حوالے سے تو ضعیف ہے لیکن صحیح حدیث میں وہ الفاظ تو موجود ہیں اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی اے اللہ آپ کو آپ کے سارے ناموں کا واسطہ دیکھے میں یہ التجاہ کرتا ہوں جس طرح آپ نے میری صورت بہتر بنائی ہے میری صورت اچھی بنائی ہے میرا اخلاق بھی اچھا بنا دی اللہم اے اللہ اور اس کا میں نے اشارہ کیا کہ تمام اسماع الحسنہ کا وسیلہ ہوتا ہے اللہ ہم میں وہ اشارہ میں نے کیا ہے یعنی اس پر اطرانہ نہیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے آجزی اختیار کرنی ہے اور کئی تو وہ بھی ہیں میں نے ذکر کیا نا سٹیٹس کا ذکر کیا پوسٹوں کا ذکر کیا اور آج کل سیل فیز سلتی ہیں اپنی تصویریں کھانوں کی اور دیگر کاموں کی اور ساری وہ تشہیر کیمرے کے آگے ہو رہی ہوتی ہے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ کام بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں جو بندے نے کیے نہیں ہوتے قرآن کہتے ہیں پسند کرتے ہیں کہ اس کام پر ان کی تعریف ہو جو انہوں نے کیا نہیں دکھاتے ہیں کہ میں یہ ہوں تشویر میں اسٹیٹس میں یہ ہوں وہاں حالانکہ وہ ہوتا نہیں دکھا رہا ہوتا ہے تاکہ اس کی تعریف ہو آج کل لائک سے ہی ویوز ہی کمنٹ سے یہ چیزیں زیادہ ہمیں ملے حالانکہ وہ ہوتے نہیں ایک تو پہلے بھی کچھ پلے نہیں تھا اور اوپر سے جو دکھائے اس پر بھی نظر لگ گئی تو کیا پلے رہا جائے رہی سے ایک اثر بھی نکل گئی کسی کی نظر لگنے سے دکھا و آ کرنے رنگ تو پکا ہی لیکن اوپر پالش کروالی اس جگہ سے جہاں بیوٹی کا ستیاناس ہوتا ہے نیچرل بیوٹی کا ستیاناس جہاں پر کیا جاتا ہے بڑے بڑے شہروں میں یہ نیچرل بیوٹی کا ستیاناس کرنے والے بیوٹی پالرز کھلے ہوئے بیوٹی سیلون کھلے ہوئے رنگ وہ تھا کہ کوئی بھی دیکھے تو نظر نہ لگے لیکن وہ جو تیہ چڑھ آئی گئی تھی اس کی وجہ سے نظر لگ گئی تو جو پہلے کچھ تھا اس سے بھی گئے دخوا نہیں ہاں اللہ کی نعمت کے شکرانے کے طور پر اظہار کرنا اللہ کی حمد و سنا کے ساتھ آج جی کے ساتھ شکرانے کے طور پر اللہ کا فضل اللہ کا حسان اللہ کی مہربانی اس کا فضل اس کا حسان اس نے کرم کر دیا اس نے مہربانی فرما دی بچے کے نمبر اچھے آگے اس نے مہربانی فرما دی اچھی سواری مل گئی ہے اس کا کرم ہے کہ گھر کی اندر شکون ہے اس کا بڑا انعام ہے بڑا فضل ہے کہ بچے فرما بردار ہیں اور سمجھ دار ہیں دین کے شعور رکھنے والے ہیں اور اللہ کا کرم ہے کہ مر بھی جاؤں تو مرنے کے بعد میرے لئے دعا کریں گے ایسی اولاد اللہ نے مجھے دی ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کیا حال ہے اللہ کی بڑی مہربانی ہے اس کا بڑا شکر ہے جس میں آپ نے ضرور بتانا ہے دوسرے بندے کو آپ مشکل میں ہیں تو چلیں یہ کر لیں پھر بھی الحمد اللہ نہیں جائے گا اللہ کی حمد کرنے سے اللہ کی پناہ طلب کرنے سے اللہ سے مدد مانگنے سے اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دینے سے بندہ محفوظ رہتا ہے یہ تو باتیں میری تمہید کی وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑی تھی اس میں بھی یہ اشارہ کیا گیا ہے اگرچہ دوسری تفسیر بھی اس کی ہے اے نبی قریب تھا کہ یہ کافر لوگ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو پھسلا دیں نگاہ سے پھسلا ڈالیں آپ کو ایک تفسیر تو یہ کہ ان کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ کسی طرح آپ کو اس طرح سے ہٹا دیں اور دوسری تفسیر کے مطابق آپ کو ایسی نگاہوں اور نظروں سے دیکھتے ہیں کہ 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 آپ گر پڑ آپ کے پایا استقلال میں لگزش آ جائے یہ چاہتے ہیں لَيُزْلِقُونَكَ بِي أَبْسَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُ الذِّكْرِ جب یہ ذکر سنتے ہیں یعنی رب کا قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں انہو لمجنون یہ تو دیوانہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُوَا إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ذکر کو اس صاحب نے پیش کیا ہے تو یہ ذکر پیش کرنے والا جو ہے اگر اس کو لانے والا اور اس کو پیش کرنے والا اس ذکر قرآن بھی ذکر ہے نہیں اس ذکر کو لانے والا اور اس ذکر کو پیش کرنے والا تمہارے دعوے کے مطابق اگر دیوانہ ہے تو ہدایت کم دے رہا ہے وہ ہدایت کا سمان کم پیش کر رہا ہے قرآن تو ساری دنیا کے لوگوں کے لئے یاد دیانی ہے مسیحت ہے اور یہ ہدایت ہے اور جو ہدایت پیش کر رہا ہو وہ دیوانہ نہیں ہوتا جو لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کر رہا ہو دنیا اسے اِنَّهُ لَمَجْنُون بھی کہے تو وہ مجْنُون نہیں ہوتا لوگ اگرچہ کہیں کہ ان کی کوئی اکل کا مسئلہ ہے یہ بے عدب ہیں اکل سے کام نہیں لیتے ہیں بزرگوں کا احترام نہیں کرتے ہیں ان کی اکل وہ کی پنجابی کے اندے ہو لیے اکل دینا ہے وہ جو بھی ہے لیکن جس بندے کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کا تذکیر کا یاد دیانی کا نصیحت کا بندوبست ہو رہا ہو وہ دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی نے اب یہاں ایک اشارہ بھی ہو گیا کہ قرآن کے ذریعے سے بھی لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے قرآن شفا ہے نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور مسند احمد کی ایک لمبی دعا جس کے آخر میں ہے انتجل القرآن ربی قلبی وَنُورَ صَدْرِ وَجَلَاءَ حُزْنِ وَزَحَابَ حَمِّ اللہ اس قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دیجئے میرے دل کی بہار بنا دیجئے میرے سینے کا نور بنا دیجئے اور میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے اور میرے پریشانیوں کا ازالہ اللہ اپنی اس کتاب کے ذریعے سے کر دیجئے اللہمَ اِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ عَمَتِكَ نَاسِيَتِ بِيَدِكَ مَازٍ فِيَا حُکْمُكَ عَدْلٌ فِيَا قَضَاءُكَ یہ لمبی حدیث ہے جس کا آخری حصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے اللہ کے سارے نعموں کا وسیلہ دے کر یہ التجاہ کرتے تھے نبی علیہ السلام کہ اللہ میرے غموں کا ازالہ اپنی اس کتاب کے ذریعے سے کر دیجئے اس لئے یہ کلام پڑھ کے قرآن پڑھ کے دم کیا جائے تو نظر اتر جاتی ہے ذاتی تجربات بھی ہو سکتے ہیں اگرچہ وہ شریح مسئلے نہیں ہے مثلاً ایک آدمی نے صورت اخلاص دس طفع پڑھی نظر کا اثر ظاہل ہو گیا ٹھیک ہے لیکن وہ لوگوں کو بتائے گا نہیں کہ دس مرتبہ پڑھنے سے نظر اتر جاتی ہے اس لئے کہ بتانے والا کام وہ وہی سے ہوتا ہے اللہ نے فرمایا ہوگا تو کہیں گے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہوگا تو کہیں گے ورنہ وہ ذاتی حد تک ایک تجربہ ہے کہ قرآن بابرکت ہے قرآن شفا ہے تو میں نے اس کو اتنی بار پڑھا تو میرا کام ہو گیا ٹھیک ہے آپ کا ذاتی تجربہ ہے شریح مسئلہ نہیں ہے اب لوگوں نے وظائف کی کتابوں میں خاص کے نظر بعد کا میں ذکر کر رہا ہوں نظر لگنے کا ذکر کر رہا ہوں اس کے لئے جو وظائف بتائے ہیں شریح وظائف وہ ذاتی تجربات ہیں وہ شریح وظائف نہیں کہہ سکتے ہیں ان کو وہ ذاتی تجربے کی حد تک رکھے ان کو لوگوں کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دس دفعہ یہ کام کرنے سے یہ کام ہوتا ہے یہ بات میں اشارت نفس کر رہا ہوں چونکہ زیادہ وقت نہیں ہوتا آج کل میرے خیال میں کوئی وقت وہی چل رہا ہے روٹین یا روٹین کے مطابق جی تو وہ جو ہیں نظر کس کی لگتی ہے ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ انسان جو حاصد ہوتا ہے اس کی نظر بھی لگ جاتی ہے جو ماشاء اللہ نہیں کہتا برکت کی دعا نہیں دیتا اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا اس کی نظر بھی لگ جاتی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِ دِن اِذَا حَسَد وَمِن شَرِّ حَاسِ دِن اِذَا حَسَد اس لیے سکھایا گیا ہے کہ حصد کرنے والے کے شر سے جب وہ حصد کرے یعنی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں گفت کو کہ آخری سے میں اس کا ذکر کروں گا ابھی بتا آپ کو یہ رہا ہوں نظر کس کی لگتی ہے اور یہ تو آپ نے سن لیا کہ نظر لگ جاتی ہے اپنی بھی لگ جاتی ہے کیوں لگتی ہے اس لیے کہ جب آدمی اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے نا اونچا وہ طاقت کے اعتبار سے حسن کے اعتبار سے دولت کے اعتبار سے کسی بھی صلاحیت کے اعتبار سے اونچا سمجھتا ہے اور مالے کا شکر بزار نہیں ہوتا اللہ کی تعریف نہیں کرتا اونچا سمجھتا ہے کہ اوٹیتوہ العلم عن دی اپنے فن ہنر اپنی صلاحیت طاقت کے بلبوتے پر میں اس مقام پہ پہنچا ہوں جب وہ یہ کرتا ہے اس کی نظر لگ جاتی ہے حالانکہ وہ طاقت کے بلبوتے پر نہیں پہنچا اور نہ کوئی پہنچ سکتا ہے کوئی بھی نعمت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِن اللَّهِ تمہارے پاس ایک بھی نعمت ایسی نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نہ ہو غور کر کے دیکھ لیں گجرات میں بڑے بڑے مفقر ہیں بڑے بڑے غور و فکر کرنے والے بھی جن کی عقل وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بات اللہ نے فرمائی اللہ کے رسول نے فرمائی لیکن میری عقل میں نہیں آتی بہت تیری عقل اللہ رسول سے بھی بڑی ہے بڑے بڑے عقل ہیں نا تو سوچ کے دیکھ لیں آپ مجھے ایک گھنٹے تک تقریباً میں یہاں ہوں انشاءاللہ تو گھنٹے تک سوچ کے بتا دیجئے کہ کوئی ایک نعمت تھی جو اللہ کی طرف سے نہیں تھی اور تم نے اپنے بل بوتے پر اسے حاصل کیا تھا آپ کا کوئی ذاتی کمال تھا آپ کے زور باؤزو پر وہ ملی تھی آپ کی صلاحیت کی بنا پر ملی تھی آپ کے ذاتی ہنر کی بنا پر ملی تھی آپ کی نظر بڑی اچھی کام کرتی تھی اس سے وہ حاصل ہوئی آپ کا قدم بڑا مضبوط پڑھتا تھا زمین کے اوپر اس سے وہ حاصل ہوئی تھی اور کمال کا عالی شان دماغ تھا اس سے وہ ملی تھی بتائیں کسی کا نام لیں ذکر کریں معمولی سے معمولی نعمت جو اللہ کی طرف سے نہ ہو تو گمانڈ کس پر اجب کس پر اجب میں حدیث والا حفظ بور رہا ہوں اجب خود پسندی میں میں تو ساری نکل جاتی ہے جب ایک گھونٹ پانی کا پڑتا ہے فیراؤن کی طرف اشارہ کرتا آمنتو انہو لا الہا اِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيل آگے وَأَنَا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ایک یہ انا ہے اور ایک وہ انا تھا انا ربکم العالی اب وہ انا نکل گیا ہے اور یہ انا آگیا ہے کہ میں فرما بردار ہوں لیکن اب تو وقت جناب گدر چکا ہے اس وقت کہنا تھا میں رب کا بندہ ہوں عبدہو ورسول ہوں اس رسول کو مانا ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کا عبد ہے اس کو میں رسول مانا ہے عبدیت کا اظہار کرتے بندگی کا اظہار کرتے اس وقت اس وقت اپنے آپ کو رب کہتے تھے ساری ربوبیت نکل گئی پانی کی ایک ہی گونٹ سے جب وہ ڈوبنے لگا ڈوب نہیں گیا تھا وہ ڈوبا تو باب میں جب وہ ڈوب نہیں لگا تھا یہ میں اشارہ کر رہا ہوں کہ پانی کے ایک ہی ڈوب نے سارا کے سارا اس کا جو فطور تھا دیماغ کا نکال کے باہر رکھ دیا میں فرما بردار میں عرضی کرنے والا میں اسے مانتا ہوں جسے ان لوگوں نے مانا تھا ان غلاموں نے مانا تھا جن کو میں نے غلام بنا کے رکھا تھا ان کو اسے مانتا ہوں تو اس لیے یہ چیز نکل جاتی ہے توجہ فرمائیے گا جب آدمی عجب کا شکار ہوتا ہے تکبر کا شکار ہوتا ہے اس کی نظر لگتی ہے ماں کی نظر لگتی ہے بیکے کو اپنے پیارے سے بیکے کو جب وہ دیکھتی ہے اتنا پیارہ لگتا ہے اتنا حسین لگتا ہے اتنا جمیل لگتا ہے اور ماں کی آنکھیں کھیرہ ہو جاتی ہیں بچے کے پیار میں آکے جب اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے تو اپنے بچے کو اونچا سمجھتی ہے اپنے بچے کو اونچا خوبصورتی میں جمال کے اندر اونچا اور جب وہ اونچا سمجھتی ہے کیا شئے ہے وہ اور مالک کی تعریف نہیں کرتی رب کا شکر ادا نہیں کرتی ما شاء اللہ نہیں پڑتی برکت کی دعا نہیں دیتی اونچا سمجھتی ہے تو اونچا سمجھنے کی بنا پر ماں کی نظر لگ جاتی ہے بہن کی لگ جاتی ہے بھائی کی لگ جاتی ہے اپنے پیاروں کی لگ جاتی ہے اور اس لیے ایک بات میں آپ کو بڑے احتمال سے بتانا چاہتا ہوں یاد کروانا چاہتا ہوں کہ جس آدمی کی نظر لگتی ہو غیر اختیاری طور پر لگتی ہو اس سے بھوگز نہیں رکھنا چاہیے اس نے کوشش کی کہ نظر نہ لگے پھر بھی لگی تو اس میں اس کا اختیار ہے آپ اس کو منحوس نہیں سمجھیں گے یہ معاشرے کی دختی رغب پہ میں یہ اس جملے کی نوک رکھ رہا ہوں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں اور کئی وہ لفظ بولتے ہیں کالی زبان والے ان کی زبان سے جو نکل جاتا ہو جاتا ہے ان کی زبان ہی کالی کیا اندھے پنجاب جی کلینی نظر ہے کہتے ہیں لوگ کہ حیشی نظر ہے بھئی اس کا اگر اختیار نہیں ہے تو اس سے آپ کس بنا پر بھوگز رکھیں گے مسلمان ہیں مومنیں چلیں اس سے تو آپ نے بھوگز رکھ لیا کہ اس کی نظر لگ جاتی ہے اپنی ماں سے بھی بھوگز رکھیں گے چلیں ماں کو بھی چھوڑیے اپنے آپ سے بھی بھوگز رکھیں گے کہ میری نظر لگ گئی مجھے کیا کریں گے ایک اور بات میں آپ کو عجیب بتا دوں پتہ نہیں آپ لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے مجھے اس کا نہیں علم لیکن اہل علم نے جو بات تحقیق کے ساتھ لکھی ہے وہ آپ کو میں سنا ضرور دیتا ہوں جب آپ کسی کو سمجھتے ہیں اونچا اونچا برکت کی دعا نہیں کرتے ہیں تو نظر لگ جاتی ہے بے شک آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں اور میں نے ایک جگہ پہ یہ بات کہی تھی تو ایک بزرگ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے کہا کہ نبینہ آدمی کی نظر بھی لگ جاتی ہے نبینہ آدمی کی نظر بھی لگ جاتی ہے حالانکہ اس کی نظر ہوتی ہی نہیں لیکن لگتی کیوں ہے بھئی وہ گراؤنٹو میں نے پہلے بنا دی ہے نا اس بات کو سمجھنے کے لیے لیکن بغیر کسی گفتگو کے بغیر کسی تمہید کے اور بغیر ساری وہ باتیں کیے ڈائریک کوئی بندہ آکے کہے کہ نبینہ آدمی کی نظر لگتی ہے تو کئی سے آنے کہیں گے کمال آدمی کیسے طرح کی بات کر رہے ہیں نظر ہوگی تو لگے گی نا ہماری اقل میں نہیں آتی نظر ہی نہیں ہے تو لگے گی کیسے جناب مولانا صاحب یہ ہماری اقل میں نہیں آتی بات کہیں گے لوگ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب اسے ایک چیز ریپورٹ ہوتی ہے نا فلان آدمی اس کے کانوں نے آواز سنی جو کانوں میں رش گول رہی ہے اس نے سنا کہ فلان آدمی ہے اتنی ساد و سمان اتنا ساد و سمان اس کے پاس ہے اتنی دولت ہے اتنے بیٹے اتنی اولاد اتنا خوشحال اچھا ہن نبینہ آدمی نظر لگی اور یہ مجرب بھی ہے اور بڑے بڑے آئینہ دین میں یہ بات لکھی کیونکہ جس بنا پر نظر لگتی ہے وہ بنا یہاں پر بھی موجود ہے اور بچنے کے لئے یہ ہے کہ ایک تو قرآن میں آگیا ماشاء اللہ ضرور کہے برکت کی دعا کر دیں تاکہ نظر نہ لگے اس لیے کہ جب آپ نے دیکھا کہ یہ آدمی مجھ سے بہتر ہے یہ آدمی مجھ سے زیادہ مالدار ہے اس کی دکان مجھ سے زیادہ چل رہی ہے اس کا کام ٹھیک چل رہا ہے اس کی اولاد میری اولاد سے بہتر ہے اس کی اولاد میری اولاد سے زیادہ باستلاحیت ہے اور وہ گم سمسہ ہو گیا تو نظر تو لگ جائے گی لیکن اگر وہ برکت کی دعا دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کمال نہیں ہے یہ مالک کی عطا ہے اور مجھے بھی مالک کی عطا پر راضی رہنا چاہیے اللہ نے انہیں دیا تو اللہ اور عطا فرمائے وہی دینے والا ہے جب آپ اس معاملے کو مالک کی طرف ریفر کر دیں گے دینے والے کی طرف ریفر کر دیں گے تو وہ تصور جو فوقیت کا ہے اس آسے برطری کا تصور ہے وہ نکل جائے گا نظر نہیں لگے گی سہل بن ہنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جسم بڑا خوبصورت تھا سفید رنگ تھا وہ کپڑے اتار کے اوپر والا کپڑے اتارے اور غسل کر رہے تھے حضرت عامر نے انہیں دیکھا کہ اتنا خوبصورت جسم ہے وہ تفصیل بھی ہے اس تفصیل میں میں نہیں جاتا ہوں وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے کہ اس طرح کا جسم اتنا خوبصورت اور سفید رنگ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں اور وہ جس کا جسم ہما وقت ڈام کے رکھا جاتا ہے وہ کباری باہیا بچیاں عورتیں جو اپنے جسم کو ہما وقت کبر کرک رکھتی ہیں جس کی بنا پر گرد و گبار سے بچاو کی بنا پر ان کا جسم وائد ہوتا ہے ان کا جسم سہل کا جسم تو اس خاتون سے بھی زیادہ خوبصورت اور سفید ہے بس یہ کہنا تھا کہ وہ وہیں سے دڑام سے نیچے گرے شدید بخار ہوا شدید بخار ہوا اور اتنا شدید بخار کے گردن بھی اوپر نہیں اٹھا سکتے تھے اوپر نہیں اٹھ سکتے تھے لوگ نبی الاسلام کے پاس گئے موتا امام مالک میں بقاعدہ کتاب العین ہے عین آن کو کہتے ہیں نظر لگنے کی جو مسائل ہے وہ اور محدشی نے نظر لگنے کی حدیثوں کو کتاب التب میں بھی بیان کی ہے یعنی نظر لگی اس کا مطلب ہے کہ اس بندے پر بیماری لاحق ہوگی یعنی وہ بندہ بیمار ہوگیا ہے جس کو نظر لگ ہوئی ہے تو شریعت میں جو علاج بتائے گئے ہیں وہ عمومی علاج بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں بندہ بیمار ہے اور بیمار کا علاج کرنے کے لئے جو وظیفہ شریعت نے بتائے ہیں وہ سارے پڑے جا سکتے ہیں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں لیکن میں نے اشارہ کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا اس کی بنا پر تو کتاب العائم کے اندر یہ واقعہ بیان کی ہے امام مالک رحمہ اللہ نے دیگر کتابوں میں موجود ہیں اور سند اس کی بہت سے محققین کے مزدیق صحیح ہے نبی الاسلام کو جب معاملہ ریپورٹ ہوا تو آپ نے کیا فرمایا گجرات کے ہمارے بھائی ذرا غور سے سنی دنیا میں ویسے آپ کی یہ باتیں پہنچتی ہیں فرمایا علی ما یقتل احدکم خواہ علی ما یقتل احدکم خواہ تم میں سے کوئی بندہ کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے کیا کرتا ہے قتل کیا تھا قتل تو نہیں کیا علی ما یقتل احدکم خواہ نظر لگی ہے نا آپ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے جب تم میں سے کسی بندے کو اپنے بھائی کی کوئی چیز اچھی لگے یعجب ہو اسے تحجب میں ڈالے اچھی لگے بھلی لگے فَلْيَدُوْ لَهُ بِالْبَرَكَةً اس کے لیے وہ برکت کی دعا کرے موتا امام مالک میں ہے آپ نے فرمایا اللہ بررکتا بھائی تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی کی اس کے لیے اور بررکا برکت کی دعا دینا حلالا لا الہ الا اللہ پڑنا حمد الحمدللہ پڑنا سبحان اللہ پڑنا بررکا بارک اللہ حفیق پڑنا بارک اللہ حفیق ہے بارک اللہ حفیق اللہ آپ میں برکتیں عطا فرمائے فرمایا جب کوئی چیز اپنے بھائی کی اچھی لگے تو اس کو برکت کی دعا دیا کرو کہ اللہ مزید عطا فرمائے فَلْيَدْهُ لَهُ بِالْبَرَقَةَ فَلْيَدْهُ لَهُ بِالْبَرَقَةَ اور پھر آپ الاسلام نے ان سے پوچھا بھی تمہیں کس پر شک ہے ان نے کہا ہمیں حضرت عامر بن ربیہ پر شک ہے یعنی ان کی نظر لگی ہے چونکہ فوراں جو حملہ ہو گیا بندہ موجود ہے ان پر شک ہے تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ وضو کریں بعض حدیث میں غسل کے الفاظ ہیں لیکن وضو سے مراد وہ غسل نہیں ہے جو آپ نماز کے لئے کرتے ہیں غسل سے مراد وہ غسل نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں یعنی وہ وہ غسل بھی نہیں اس میں یہ ہے کہ چہرہ دھونے ہاتھ دھونے اور بعض روایت میں کونیاں دھونی ہیں اور بعض حدیث میں ہے کہ ہاتھوں کو دھونے ہیں کونیوں تک ہاتھ دھولیں پھر کونی دھولیں پورا بازو نہ دھویں یعنی پورا ہاتھ کونی تک نہ بھی دھویں تو ہاتھ دھولیں اور پھر کونیاں دھولیں گھڑنے دھولیں اور پیروں کے اطراف دھولیں یعنی انگلیاں دھولیں اور تیہ بند جو کپڑا باندھا ہو اس کا ایک پلو اور خاص کا جو اندر والی سائٹ کا ہوتا ہے اس کو دھولیں اور بعض نے کہا وہ جو ازار بند تیہ بند آپ چادر باندھتے ہیں تو جس کے ذریعے سے آپ فول کرتے ہیں جو ازار بند کا کام دیتا ہے وہ حصہ دھولیں ازار بند بھی کہہ سکتے ہیں شلوار پہنیے تو اس کا پانچہ دھولیں پہنٹ ہے تو اس کا پانچہ تھوڑا سا دھولیں کس میں دھونا ہے فِي الْقَدْح ایک پیالے میں یعنی ایک پیالہ ہے جس میں آپ یہ ازار دھو رہے ہیں اور اس میں پانی گالا گیا ہے کسی بندے کو پکڑائیں وہ اس بندے پر پھینک دے یعنی کون غسل کرے گا کون یہ وضو کرے گا جس کی نظر لگی ہے اور کوئی بندہ اس پیالے کو پکڑ کر پیچھے سے سر کی طرف سے پست پر پھینک دے بعض لوگوں سمجھتے ہیں اس میں دھونا کلی کا ذکر بھی نہیں ہے ناک صاف کرنے کا ذکر بھی نہیں ہے گبرانے والی بات نہیں پیچھے سے سر کے اوپر سے ایسے پیچھے کو وہ پیالہ ہے نا یہ کتنا سا پانی ہے وہ پھینک دے نظر کا سر ختم ہو جائے گا اور نبی علیہ السلام نے اسی طرح کروایا حضرت عامر سے اور حضرت سحل پر وہ پانی پھینکا گیا وہ فوراں اٹھ کڑ ہوئے کیا ہوا ہے جی یہ جو عمل ہے یہ پچھے دنوں ایک نیشنل ٹی وی چینل کے اوپر میں تھا اسی طرح کا کوئی موضوع تھا تو وہ خاتون نے کہا انکر نے کہا یہ دیکھتے ہیں کتنا یہ پریکٹیکل ہے یعنی لوگ اس کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں لوگ کرتے ہیں کریں نہیں کرتے ہیں نہ کریں ہمیں اس سے کہہ لینا دینا ہے کر کے دیکھیں یہ تو یہی ہوگا ہمارا یہ ایمان ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جس کو آپ اونچا سمجھ رہے تھے اس کا کلر ہو گیا اس کی دولت ہو گئی اس کی باقی چیزیں جو میں ذکر کر رہا تھا اونچا ہے نا کہ میرا رنگ وہ نہیں ہے جو اس کا ہے اونچا سمجھ رہے ہیں نا تو جب وہ آپ کے دھوون سے غسل کرے گا آپ کا موضوع کا پانی آپ کے جسم سے اترا ہوا پانی جب وہ اپنے جسم پر ڈالے گا تو آپ کو پھر احساس سے برتری پیدا ہو جائے گا اور اس کو جو آپ اونچا سمجھ رہے تھے نا وہ تو سوبر ذہن سے نکل جائے گا جب اس کو اونچا سمجھنے کا تو سوبر نکل جائے گا تو نظر اتر جائے گی بھائی یہی ہو گا نا ایک آدمی بڑا متقبر تھا گمہنڈ میں چودری تھا پہ شہر کا اس کو آپ کی نظر لگ گئی جب آپ غریب مسکین کمزور آدمی مظلوم مقہور آدمی جس کو دو وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی جب اس کا وزو کا پانی اس چودری کے اوپر ڈالا جائے گا اور چودری اپنے اوپر ڈلوائے گا تو میں مری کے نہیں مری وہ تو سوبر نکلا کے نہیں نکلا نیچے آگا ہے نا معاملہ جو وہ نیچے آ جائے گا تو معاملہ روٹین کا اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں نبی الاسلام نے فرمایا استعیدو باللہ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقْ ابن ماجہ اللہ کی پناہ طلب کیا کرو نظر لگ جانا برحق ہے اللہ کی پناہ طلب کرنے سے بھی یہ اثر ظاہل ہو جاتے ہیں اور ایک بات ارز کروں کہ آپ کی نظر نہ لگے آپ یہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ برکت کی دعائیں یہ کریں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی کی نظر نہ لگے آپ اپنے اوپر دم کریں اپنے بچوں پر دم کریں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ پر نبی الاسلام دم کیا کرتے تھے ضروری نہیں ہے کہ نظر لگ گئی ہے تو پھر بچے کو اٹھا کے کاری صاحب کے پاس لے آئیں کاری صاحب دم کر دو نظر لگ گئی ہے پہلے کریں تاکہ لگئی نہ اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیں یہ پڑھ کے دم کریں بچوں کو بھی اپنے آپ کو بھی اور جس پر اثر ہو گیا اسے بھی انشاءاللہ الرحمن ہمارا سو فیصد یہ ایمان ہے کہ نظر کا اثر ظاہل ہوگا ایک بچہ کہتا ہے جی میں نماز پڑھنے گیا دلی کرنا ہے مسجد سے ہوگے واپس آگے دلی نہیں کیا نماز پڑھنے کو کیا ہوا لوگوں نے دیکھا کہ اس کے بچے بڑے فرموردار ہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد جاتے ہیں ساڑھا ہی ہا ڈھا رہا ہمیں مسجدہ مون ہی نہیں بکھا کہ کوئی پارا نہیں پڑھا کہ اللہ توبہ نے کیتا ہی نہیں مری گئے ہیں روڑی ہی گئے ہیں آپ یہ خوف رہنے ہیں دل بچہ پانچے ٹیم نماز پڑھنے جاندہ ہے قرآن بھی پڑھ دا ہے ما شاءاللہ ما شاءاللہ ہے میرا لفظ میرا تکیہ کلام ورنہ ما شاءاللہ وہاں پر ہو تو کوئی مسئلہ نہیں تو وہ نظر لگی نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا وہ یہ پڑھ کے آپ دھم کریں نماز پڑھنے کو بھی چی کرے گا اور نظر کا اثر زائل ہو جائے گا کوئی بھی بیماری ہو نبی علیہ السلام کے پاس مریضوں کو پیش کیا جاتا ہے یا آپ مریضوں کے پاس جاتے عزب البعث رب الناس وشف انتشافی لا شفاء الا شفاء شفاء اللہ یغادر سقاما یہ پڑھ کے دھم کریں نبی علیہ السلام بیمار ہوئے پہلے خود دھم کرتے تھے اور بعض حدیث میں ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں جنوں کی نظر لگنے سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے انسان کی نظر لگنے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے لیکن جب محبِ ذات نازل ہو گئی تو آپ نے وہ چیزیں چھوڑ دیں اور پھر یہ پنہ شروع کر دیں قُلْ اعوذ بِرَبِّ الْفَلْقِ قُلْ اعوذ بِرَبِّ الْنَاسِ یہ صورتیں پڑھ کے پھر نبی علیہ السلام دم کرتے تھے اپنے آپ کو جنوں کی نظر سے بچنے کے لئے اور انسانوں کی نظر سے بچنے کے لئے وہ جن تو ہر جگہ ہوتے ہیں جنوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے یہ بھی شابط ہوا یار بندہ نظر تو کوئی نہیں آیا لیکن ہوا کیا ہے وہ ایک جن گزرا تھا گھر کے پاس اس جن کی نظر لگ گئی تھی تو ان جن شیعتین سے نیک جن ہوں یا بد جن ہوں اچھے انسان ہوں یا برے انسان ہوں آپ نے آپ کو اللہ کی حفظ و امان میں دے اللہ کی حفاظت میں آپ کو دے تو اثر نہیں ہوگا حضرت جبریلہ کے کہتے ہیں بسم اللہِ ارقیق وَمِنْ كُلِّ شَيْئِ يُوزِيك میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے بچانے کے لئے جو آپ کو عذیب دیتی ہے مِنْ شَرِّ قُلِّ نَفْسٍ عَوْعَيْنٍ حَاسِد کہ ہر نفس کے شر سے یعنی ہر برا بندہ جو ہے اس کے شر سے میں آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں بسم اللہِ ارقیق یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتے تھے حضرت جبریل صحیح روایات میں موجود ہے اور اس میں یہ لفظ بھی ہے اَوْعَيْنٍ حَاسِد حَسَد کرنے والی آنکھ سے بھی میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں اَنْ يَشْفِيَكَ اللَّهِ آپ کو شفا عطا فرمائے بسم اللہِ ارقیق میں آپ کو اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں مختلف حدیث میں مختلف الفاظ آئے یہ بریق کے لفاظ بھی ہیں کہ اللہ آپ کو بری کر دے اللہ آپ کی حفاظ فرمائے تو خلاصہ کلام یہ ہے اللہ کے کلام کے اندر اتنی طاقت ہے اللہ کے کلام کے اندر اتنی طاقت ہے نظر تو چھوٹی چیز ہے بندہ پاغل ہو گیا ہو بندہ پاغل ہو گیا ہو قرآن پڑھ کے دم کریں پاغل بندہ اقلمند بن جاتا ہے تین دن صبح تین دن شام کو یہ تین دن صبح ہو شام ایک صحابی نے سوت فاتحہ پڑھ کے مجنون آدمی پر دم کیا تھا مجنون اپنے جنون سے نکل گیا تھا آقل ہو گیا تھا دیوان نہ پاغل آدمی سوت فاتحہ پڑھنے سے ٹھیک ہو گیا تھا یہ اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے سات مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ کے دم کریں ہر زہر کا اثر ہر بیماری کا اثر خدم ہو جائے گا لیکن اس کے لئے یقین شرط ہے یہ نہیں کہ کوئی انگریز عورت کہے بھے آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو آدمی خجوریں کھا لے تو اس دن اس پر زہر کا اثر نہیں ہوتا تو یہ زہر پڑھا ہوا ہے آپ اس کو پی کے دکھائیں تو ماجسٹر میں برطانیہ میں اس آدمی نے اسی وقت وہ پی لیا کچھ نہیں ہوا لیکن پہلے ہی ڈامان ڈھولو کچھ ہو نہ جائے کچھ ہو نہ جائے تو پھر نہیں اثر ہونا لگتا کچھے عقیدے والے اصل میں فیت کی بات ہے نی ٹرسٹ کی بات ہے ایمان اور عقیدے کی بات ہے پورے ایمان اور عقیدے کے ساتھ اللہ کے اس کلام کو پڑھیں جو اللہ نے فرمایا جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو فرمایا وہ ہی ہوگا لیکن اگر کسی کا وقت آ گیا تو پھر تو ظاہر اس نے جانا ہی ہے وہ تو جانا ہے ظاہر اس نے حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبیل اسلام کو دم کر رہی تھی صورت قول اللہ پڑھ کے صورت فلک پڑھ کے صورت ناس پڑھ کے نبیل اسلام خود دم کرتے تھے اپنے آپ کو لیکن جب بیماری کا شدید حملہ ہوا تو حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہی محبزات پڑھ کے آپ کو دم کرتی تھی اور آپ کا ہاتھ نبیل اسلام کے مبارک جسم پر مبارک ہاتھ نبی پاک کا پھیرتی تھی اور بعض حدیث میں یہ موجود ہے غربن ابن ماجہ میں یہ اشارہ بھی ہے کہ جب وہ دم کر رہی تھی اور وہ پڑھ رہی تھی تو نبیل اسلام نے آخری وقت میں اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا اللہم مغفر لی اللہم بر رفیق العالی اللہ مجھے موافرما دیجئے میری مغفرت کر دیجئے اللہ رفیق عالی سے مجھے ملا دیجئے سب سے بڑا رفیق وہ فرشتہ ملائی عالی رفیق عالی اللہ مجھے اپنے پاس اب بلالیجئے آخری کلمات اللہم بر رفیق العالی اور اس سے پہلے بنیم آجان اللہم مغفر لی کسے کہیں اور کیا کہیں اور کیا بات کہیں ان سے بڑا دنیا میں نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا ان سے زیادہ معصوم دنیا میں نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا ان کے آخری الفاظ بھی اگر اللہم بر رفیق العالی سے پہلے اللہم مغفر لی ہو تو ہم کس گمہنڈ میں ہیں کس پر رکھ رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما اور یہ ساری بلائیں ہم سے دور فرما دیں اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور کسی حاصل کی نظر نہ لگے نہ ہمیں لگے نہ ہمیں اپنی نظر لگے نہ ہمارے گھر والوں کی لگے نہ بچوں کو ماں کی لگے یہ وظائف ہے یہ عورات یہ چیزیں پڑھیں اللہ کی حفظ و امان میں دیں اللہ کی پناہ میں دیں اللہ کی طرف رہفر کریں اللہ سے برکت کلتجا کریں ما شاء اللہ کہیں لا قوت الا باللہ کا اعلان کریں کہ جو کچھ بھی قوت طاقت ہے وہ صرف اللہ کے دینے سے ہے اس کی عطا سے ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کبھی یہی مطلب ہے نہ تو ہم کوئی نیکی کر سکتے ہیں نہ بدی سے بچ سکتے ہیں اللہ باللہ اس کی طفیق ہو تو برائی سے بچ سکتے ہیں اس کی طفیق ہو تو نیکی کر سکتے ہیں اس کی طفیق ہو تو نظر لگنے سے بچ سکتے ہیں اس کی طرف سے کوئی ازمائش آنی ہو تو یہ اس کی مشیط ہے جس پر وہ راضی ہے اس پر ہم راضی ہیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید اذهب البعس رب الناس واشف انت الشاف لا شفاء الا شفاء کشفاء شفاء اللہ یغادر سقما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وآتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لنكونن من الخاسرین يا حی يا قیوم برحمتك نستغیث يا حی يا قیوم برحمتك نستغیث ربنا اغفر لنا وليخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رأوف الرحیم ربنا انك رأوف رحیم ربنا تقبل منا انك انت السمیع العليم وصلى الله تعالى لاخر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین موسیقی موسیقی موسیقی